بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اور مغرب موجودہ صورتحال امکانات اور تجاویز دار العلم التحقیق کراچی کے زیر احتمام مولا سید زوار حسین شاہ یادگاری خطبات کے سلسلے میں مورخہ سات اگست دوہزار ساتھ کو ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمت اللہ علیہ سابق وائش چانسرر عالمی اسلام اگنورسٹی اسلام آباد کا دیا ہوا پہلا خطبہ اہل بھٹکل کے اوبسائیڈ بھٹکلیس ڈاٹ کام اور اردو آرڈیو ڈاٹ کام میں پیش خطبت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نفلی علی رسول کریم وعلی آلہ و اصحابی اجمائی قابل احترام جناب صدر جلسہ ڈاکٹر ملخیر کشفی محترم جناب مولانا سید حضر الرحمن شاہ صاحب محترم جناب ڈاکٹر ملیر احمد خان برادران گرامی عزیزان محترم اور عزیز اکبر جناب حافظ ڈاکٹر سید عزیز الرحمن میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ ایک ایسی شخصیت کے اس میں گرامی سے منصوب اس سلسلے محاضرات میں پہلا محاضرہ پیش کرنے کے لیے مجھے دعوت دی ایک ایسی شخصیت جو ہمارے برسغیر کی دینی علمی اور روحانی تاریخ میں ایک نہایت ممتاز اور نمائی مقام رکھتے ہیں جن کے علمی روحانی اور دوسرے کارناموں سے برسغیر اور برسغیر سے باہر کے بہت سے مسلمان واقع ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلن سے بلن تر فرمائے ان کی برکات اور ان کے کام کے سمرات کو جاری اور ساری رکھے اور ہم سب کو ان کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے برادران محترم اسلام اور مغرب پر گفتگو ایک طویل عرصے سے ہو رہی ہے آج بھی اس موضوع پر بہت سے حضرات اظہار خیال کرتے ہیں لیکن کسی بامانہ گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ واضح کرنے کہ جس کو ہم مغرب کہتے ہیں اس سے کیا مراد کیا مغرب سے کوئی ایسا جغرافیائی خطہ مراد ہے جو ہمارے مقابلے میں مغرب میں واقع ہے یا ہمارے مراد کچھ اور ہے اگر محض مغرب مراد ہے تو اس سے کسی غلط فہمی یا الجھن کا امکان اس لیے ہے کہ اسلامی تاریخ میں مغرب دنیا اسلام کے ایک علاقے کو کہا جاتا تھا جس میں مراکش، تونس، الجزائر اور اسلامی اندلوس یا اندلوس سے مرہوم شامل تھا مسلمانوں کی یہ فردو سے گمکشتہ بھی اس میں شامل تھی اس پورے علاقے کو اسلامی عدبیات میں مغرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ظاہر ہے جب ہم اسلام اور مغرب کی بات کرتے ہیں تو یہ مغرب مراد نہیں ہوتا اسی طرح سے اگر محض جغرافیائی خطہ مراد لیا جائے تو آج مغرب میں مسلمانوں کے تعداد کروڑوں میں ہے اور تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اسلام اور مغرب کا جب تقابل کیا جائے گا تو وہ مسلمان اسلام کے کیمپ میں شمار ہوں گے مغرب کے کیمپ میں شمار نہیں ہوں گے اس لئے یہ بات تو واضح ہے کہ مغرب سے مراد کوئی جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ مغرب سے مراد ایک ایسی تحضیب ہے ایک ایسا تمتن ہے جس کا انکاؤنٹر یا جس کا سابقہ دنیا اسلام سے گزشتہ دو سو ڈھائی سو سال سے بہت گہرا ہے آئندہ ایک طویل عرصے تک یہ سابقہ قائم رہنے کے شواہد اور قرائن موجود ہیں اور دنیا اسلام کا مستقبل اس بات پر مبنی ہے کہ وہ مغرب کے بارے میں کیا رویہ اور کیا طرز عمل اختیار کرتی ہے اسی طرح سے مغرب کا مستقبل اس بات پر مبنی ہے کہ وہ دنیا اسلام کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے ان دونوں کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کسی غلط تاثر کی بنیاد پر کسی غلط نیت کی بنیاد پر یا کسی منفی جذبے کی بنیاد پر کوئی غلط فیصلہ کریں اور غلط فیصلے کے نتیجے میں کروڑوں انسان اس فیصلے کے نتائج اور تضمنات کا شکار اس لئے جتنا ہمارے لئے مغرب کو جاننا ضروری ہے اتنا ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ مغرب کو ہمیں جاننا ضروری ہے ہمارا اسٹیک مغرب کے مقابلے میں کم ہے مغرب کا اسٹیک زیادہ ہے مغرب کی جو چیزیں خطرے کا شکار ہیں دنیا اسلام سے تصادم کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت اس کے دنیا اسلام میں ہمارے پاس ماددی چیزیں قربان کرنے کے لئے تھوڑی ہیں روحانی چیزیں قربان نہیں ہوں گی الحمدللہ وہ ان ماددی تصادمات سے ماورہ ہے اس لئے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس ماددی تصادم کا شکار نہیں ہوگا ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ماددی تصادم میں بھسم ہو سکتا ہے اور پھر ایک طویل عرصے کے لئے وہ ایک ایسے دور میں پہنچ سکتے ہیں جہاں پہنچانے کا ہمیں دعویٰ کرتے رہتے ہیں اس لئے ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں گہری فہم اور گہری بصیرت درکار جملے موتر رضا کے طور پر ایک بات دلت کرتا ہوں قرآن مجید کی موجودہ ترطیب توقیفی ترطیب تمام مفصلین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترطیب صورتوں کی ترطیب بھی آیات کی ترطیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائی اس ترطیب میں کیا حکمتیں ہیں اس پر بہت سے اہل علم تنجیل رسل سے غور کرتی چلے آئے ہیں مجھے بھی تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے وقتاً فرقتاً سوچتا بھی ہوں میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے ممکن ہے غلط ہو بزرگوں کے سامنے ہے غلط ہے اسلام فرما دیں گے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن پاک کی پہلی دو صورتیں صورہ بقرہ اور صورہ آل عمران جو طویل طویل صورتیں ہیں طبیل یا فاتحہ کو نکال کر پہلی دو صورتیں یہی ہیں ان دو صورتوں میں جن کو مفسرین نے ایک دوسرے کا جوڑا قرار دیا ہے حدیث میں جن کو زہرہ وین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے دونوں کا ایک نام رکھا گیا ہے دونوں کو جوڑا قرار دیا گیا ہے ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے تھوڑا سا غور کریں تو ایک بات نمائی طور پر سامنے آتی ہے یہ پوری صورہ بقرہ یہود اور بنی اسرائیل کی تاریخ پر تفسرہ ہے اور پوری آل عمران نصارہ و مسیحیوں پر تفسرہ ہے صورہ بقرہ میں عیسائیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں ہے صورہ آل عمران میں یہودیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں ہے اخکام جتنے ہیں صورہ بقرہ میں دیئے گئے ہیں اخلاق ہدایات صورہ آل عمران میں دی گئی ہیں جن مسائل کی وجہ سے یہودی گمراہیوں کا شکار ہوئے ان مسائل کی یاد دہانی صورہ بقرہ میں ہے جن معاملات کی وجہ سے عیسائی گمراہیوں کا شکار ہوئے ان معاملات کی یاد دہانی صورہ آل عمران میں ہے میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا انٹرنیشنل انکاؤنٹر دنیا اسلام جو امت مسلمہ پر مشتمل ہے ایک بین الاقوامی کردار رکھتی ہے اس کا ایک بین الاقوامی رول ہے اس کو ایک بین الانسانی ذمہ دی گئی ہے اس کی ذمہ داری علاقائی یا محلی یا لوکل نہیں ہے یہ پان اسلامی اور یونیورسل ذمہ داری ہے اس یونیورسل ذمہ داری میں اس کا انکاؤنٹر پوری چودہ سو سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کفار مکہ سے چند سال رہا اس کے بعد ختم ہو گیا آٹھ سات سال کفار مکہ سے انکاؤنٹر ہوا اس کے بعد دفار مکہ مٹ گئے آتیس پرستوں سے چند عشرے جاری رہا اس کے بعد آتیس پرست مٹ گئے پوجستوں سے ہندوستان کے علاقے تک محدود رہا زرتشتیوں سے تھوڑا سا رہا جتنی بھی اقوام نزول قرآن کے بعد پائی جاتی تھی ان سب سے مسلمانوں کا واسطہ پڑا سابقہ پیش آیا جنگ بھی ہوئی لیکن یا تو وہ علاقے تک محدود تھی یا چند سالوں تک محدود تھی اس کے بعد وہ قومیں ختم ہو گئے دو قومیں ایسی ہیں جن سے واسطہ آج تک مسلمانوں کو پڑھ رہا ہے اور آئندہ ایک طویل عصے تک جاری رہے گا بظاہر قرائن یہی معلوم ہوتے ہیں وہ ہیں یہودی اور عیسائی گویا مسلمانوں کو اپنا بیندل انسانی اور بیندل اقوامی کردار ادا کرنے کے لئے جن دو قوموں سے سب سے زیادہ واسطہ پیش آنا تھا یہودی اور عیسائی ان دو قوموں سے انکاؤنٹر کے لئے تیار کرنا یہ ان دو صورتوں کا مقصد معلوم ہوتا ہے مسلمان یہ سمجھ لیں کہ یہودیوں کے عقائد چاہ ہیں ان کی تاریخ کن مراحل سے گزری ہے ان میں تحریفات کن کن راستوں سے آئیں ان میں خرابیاں کیسے کیسے پیدا ہوئیں جب تک مسلمان ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے وہ یہودیوں سے ادبرانی ہو سکتے ہیں جب تک عیسائیوں کی گمراہیوں سے واقف نہ ہو عیسائیوں میں ان حرافات کہاں سے آئے اور کیسے آئے کیوں آئے اس وقت تک عیسائیوں سے ادبرانی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہودی پہلے ہیں اس لئے یہودیوں پر تفسرہ پہلے ہیں عیسائی ہسٹوریکلی بعد میں ہے ان پر تفسرہ بعد میں ہے اس سے میں یہ نتیہ نکالنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے رول میں امت مسلمہ کے عالمگیر کردار میں یہ بات ان بلٹ موجود ہے اس میں بنیادی طور پر شامل ہے کہ ان کا یہودیوں لیسائیوں سے واسطہ رہے گا مقابلے کی نویت پیش آتی رہے گی ان سے مسادمہ رہے گا اور اس مسادمے کے لیے مسلمانوں کو یہ دو صورتیں تیار کر رہی ہیں صورہ بقرہ اور صورہ علی عمران یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے یہودیوں سے مسلمانوں کا انکاؤنٹر رہا عیسائیوں سے انکاؤنٹر رہا جس کو ہم آج مغرب کہتے ہیں اس سے مسلمانوں کا رابطہ اور انکاؤنٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نام مبارک حرقل کو بھیجا حرقل ایسٹرن رومن ایمپائر کا فرما روا تھا ایسٹرن رومن ایمپائر یورپ کے ایک تہائی علاقے پر حکمران تھی اور اگر بعض صیرت نگاروں کی رائے درست ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسٹرن رومن ایمپائر کے نمائندوں کو بھی نام مبارک سے نوازا پھر ویسٹرن رومن ایمپائر اور ایسٹرن رومن ایمپائر کے جو مقامی حکمران تھے لوکل ویسل تھے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مبارک بھیجے نجاشی کون تھا یہ ویسٹرن رومن ایمپائر کا نمائندہ تھا ویسٹرن رومن ایمپائر کے چلز کا پیرو تھا اور جن لوگوں کو نام مبارک بھیجے گئے وہ انہی کے نمائندے تھے اس کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں براہ راست تصادم شروع ہوا بعد میں تابعین کے زمانے میں ہوتا رہا تبا تابعین کے زمانے میں ہوا سلیبی جنگوں کے زمانے میں ہوا سلیبی جنگوں کے بعد ایک طویل عرصے تک اسپین میں رہا جنوبی یورپ کے ذریعے ہوا پھر استعمار اور ایسٹ انڈیا کمپنیوں کے ذریعے ہوا اس کے بعد آج کل پچھلے سو سال سے پچاس سال سے جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہیں گویا اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں کا واسطہ اور رابطہ روز اول سے ہے مکہ مکرمہ کے دور سے مکہ مکرمہ کے ابتدائی ایام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا واسطہ یہودیوں اور عیسائیوں سے رہا ہے اور وقتاً فقتاً قرآن پاک میں ایسی آیات اور ہدایات نازل ہوتی نہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس کے لئے تیار کیا جائے آج ہمیں جس صورتحال سے واسطہ ہے وہ ایک ایسی تہذیبی روایت سے تصادم یا انکاؤنٹر ہے سابقہ ہے جو محض ایک سیاسی طاقت نہیں ہے وہ ایک تہذیب ہے اس تہذیب میں انتہائی متضاد اناثر جمع ہیں اس میں یونانیوں کی روایات بھی جمع ہیں یونانیوں کے اقلیات سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس میں رومنس کی انسٹیوشنلائزیشن بھی شامل ہے رومن قانون بھی شامل ہے رومن تساتیر شامل ہیں رومن حکومتیں شامل ہیں رومن حکومتوں کے ادارے شامل ہیں وہ پورا ان کی یاد داشتوں میں ان کے ایتھوز میں شامل ہیں اسی طرح سے عیسائیت جب سے یورپ میں آئی ہے اور جن جن مدارج سے اور نشب و فراز سے گزری ہے وہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے ہمارے یہاں بہت سے حضرات جو سادہ لوحی سے مغرب کا مطالع کرتے ہیں جو مغرب کے ظاہری دعووں سے متاثر ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے مذہب کو بینش کر دیا مذہب کو گھر سے نکال دیا مغرب نے مذہب کو ایک خاص ایریا سے نکالا ہے گھر سے نہیں نکالا مغرب کی ہر چیز عیسائی تہذیم و تمدن عیسائی روایات اور عیسائی تاثر بات پر امبنی ہے پچھلے چار سو سال سے جس انٹرنیشنل لاہ کی وہ پیروی کر رہے ہیں ان کا جو انٹرنیشنل لاہ ہے بین الاقوام قانون ہے جس پر آج بھی پوری دنیا کے نظام کو وہ چلا رہے ہیں وہ عیسائی اقائد اور عیسائی اخلاق کی بنیاد پر یہ بات میں نہیں کہہ رہا مغربی مصنفین نے کہی ہے کہ ہمارے بین الاقوام قانون کی احساس عیسائی اخلاق اور عیسائی اقائد پر اور ایک طویل زمانہ تھا کہ بین الاقوام قانون کی تعریفی یہ تھی بین الاقوام قانون وہ ہے جو متمدن عیسائی مملکتوں کے درمیان تعلقات کو منذبت کرتا ہو یورپ کی متمدن عیسائی مملکتوں کے درمیان تعلقات کو منذبت کرنے کے لیے جو ضادتہ انہوں نے مرتب کیا تھا وہ انٹرنیشنل لاہ کہلاتا تھا چنانچہ سلطنت عثمانیہ جو مشرقی یورپ کے بڑے حصے پر حاکم تھی جس کے حکمرانوں نے سلطان باعزید نے ایک زمانے میں ویانہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا وہ سلطنت عثمانیہ بیندل اقوامی قانون کے تحت تسلیم نہیں کی جاتی تھی اس کو بہت آخیر میں اٹھارہ سو چھپن میں تسلیم کیا گیا کہ وہ بھی بیندل اقوامی قانون کے تحت ایک ریاست ہے اور ریاست ہونے کے حقوق اور پریولیجز استعمال کر سکتی یہی صورتحال آج بھی چلے آ رہی ہے آج بھی ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیندل اقوامی قانون جن جن معاخص سے اپنے قواعد اخذ کرتا ہے ان میں عیسائی روایات عیسائی مذہب اور عیسائی اخلاق کے قواعد شامل ہیں لہٰذا عیسائیت کو مغرب سے الگ نہیں کیا جا سکتا دنیا میں عیسائیت کا فروغ اور مغربی استعمال کے مفادات یہ دونوں یک جا کام کرتے آج سے پچانس سال پہلے شام کے ایک بڑے صاحب علم مذہب تھے ڈاکٹر عمر فروغ انہوں نے کتاب لکھی تھی التبشیر والاستعمار جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مغربی استعمار اور عیسائی مشنریز یہ دونوں کس طرح مل کے کام کرتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں جب مجھے پہلی مرتبہ افریقہ کے بعض ممالک میں جانا کے اتفاق ہوا تو وہاں افریقی باشندوں سے یہ جملہ بارہ سننے کو ملا کہ جب انگریز یا گورہ ہمارے ملک میں آیا تو اس کے ہاتھ میں کتاب تھی ہمارے ہاتھ میں زمین تھی جب وہ یہاں سے جانے لگا تو اس کے ہاتھ میں زمین تھی اور ہمارے ہاتھ میں کتاب تھی یعنی بائبل لے کر داخل ہوا اور بائبل افریقیوں کو دے دی اور زمین اپنے ہاتھ میں لے لی یہ محض اتفاق نہیں ہے یہ ایک تیشدہ پالیسی کا ایک حصہ ہے ایک پروگرام ہے یہ کہنا کہ مغربی دنیا سیکلر ہے اس لئے اس کو مذہبی مفادات سے دلچسپی نہیں ہے یہ بے اقوفی اور سادہ لوحی ہے مغربی دنیا کو پوری دنیا میں عیسائی مفادات سے دلچسپی ہے عیسائی مفادات کو فروغ دینے میں ان کی ساری حکومتیں یک آواز اور یک ہاتھ ہیں اور دنیا اسلام میں عیسائیت کو فروغ دینا یہ مغربی ریاستوں کا ایک تیشدہ ایجنڈا ہے دنیا اسلام میں عیسائیت کی آبادی میں اضافہ کرنا اور پھر ان عیسائی آبادیوں کے لیے دنیا اسلام میں سے الگ ریاستیں کاٹنا اور تقسیم کرنا یہ بھی ان کے پروگرام میں شامل ہے اگر دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہو اور فار ایس کا نقشہ ذرا نظر سے دھوڑائیں تو انڈونیشیا کے جزائر اور ملیشیا کے جزائر کے درمیان ایک بہت بڑا جزیرہ ہے جزیرہ بورنیوں کہلاتا ہے اس کا ایک حصہ جو انڈونیشیا میں شامل ہے وہ بورنیوں کہلاتا ہے ایک حصہ ملیشیا میں شامل ہے جس میں دو ریاستیں ہیں سبا اور سراوک اور تیسری ایک چھوٹی سی ریاست ہے برونائی جس کے آبادی تین لاکھ یا سوارے تین لاکھ ہے جس کو الگ ملک قرار دے رکھا ہے یہ علاقہ وہ ہے جو تیل کی دولت سے مال امال ہے اور فار ایس میں اس سے زیادہ تیل کی دولت کہیں نہیں پائی جاتی ہے تیل کی دولت کے علاوہ یہ غیر معاملی منرل سے مال امال ہے آج سے پچاس سال پہلے مغربی دنیا نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اس علاقے کو ایک عیسائی سلطنت میں ایک کرسن امپائر میں تبدیل کرنا ہے چنانچہ بڑی بڑی مغربی ریاستیں مل کر وہاں عیسائیت کی تبدیلیگ کا کام کر رہی ہیں عیسائیوں نے اس علاقے کو جو بیشتر بنجر زمین پر مشتمل تھا خریدا وہاں کے مقامی باشندوں سے مقامی باشندوں نے پیسے کے لالچ میں اپنی زمینیں بیچی انہوں نے وہاں اس کو آباد کیا ڈیم بنائے ائرپورٹ بنائے اسپتال بنائے اسکول بنائے قرب جوان سے آبادی کو لاکر وہاں آباد کیا اور آبادی کی شرط یہ ہے کہ جو عیسائی مذہب قبول کرے گا اس کو یہاں زمین ملے گی اس کو یہاں اسکول میں داخلے ملیں گے اس کا مستلاج ہوگا اور آہستہ آہستہ انڈونیشیا کے اس علاقے میں اس طوبے میں عیسائی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے سن انیس سو چھہتر میں ویٹیکن میں یہ تیہ کیا گیا تھا انڈرنیشنل کونسل اف چرچز میں کہ بیسویں صدی کے اواخر تک اس کو کرسچن مجورٹی کا علاقہ بنا دیا جائے گا اور اکیسویں صدی کے آغاز میں اس کو ایک آزاز ملک بنا دیا جائے گا الحمدللہ یہ کامیاب نہیں ہوا زور شور سے جاری ہے انڈونیشیا میں جو افرہ تفریح ہوتی ہے یا ایسٹن تیمور کو جو علاق کیا گیا یہ محض اتفاقیہ واقعات نہیں ہیں یہ ایک بڑی لانگ ٹرم اور گرینڈ اسٹریٹیجی کا ایک حصہ ہے اسی طرح سے سودان میں جو ہو رہا ہے سودان کے جنوب میں عیسائی آبادی میں اضافہ کرنا مقصود ہے عیسائی آبادی میں جب اضافہ ہو جائے گا تو سودان کے جنوب میں ایک نیا اسرائیل بنانا مقصود ہے اگر دنیا کے نقشہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغرب کی تجارت کا بڑا حصہ نہر سویز سے گزرتا ہے اور نہر سویز پر اسرائیل آکے بیٹھ گیا ہے لہٰذا نہر سویز اپنیس بطن سیف ہے لیکن جو سامان وہاں سے گزرتا ہے باب المندب سے گزرتا ہے اور باب المندب پر سو فیصد مسلمان آبادی ہے وہ چاہتے ہیں کہ باب المندب پر ایک ایسی آبادی ہو ایک ایسا ملک ہو جو سو فیصد مغربی طاقتوں کے لئے قابل بھروسہ ہو اس لیے جنوبی سودان میں عیسائی آبادی پیدا کر کے وہاں ایک عیسائی مملک بنانا مقصود ہے ایک نیا اسرائیل سومالیا میں اور ایڈیٹریڈیا میں بنانا مقصود ہے اسی لیے سومالیا میں ہنگامے ہو رہے ہیں اسی لیے سومالیا میں جھگڑے ہو رہے ہیں اسی لیے سومالیا میں امریکن انٹریسٹ ہیں اور ہمارے بے اقوف حکمرہ بغیر سوچے سمجھے اپنی فوجیں سومالیا میں قیام امن کے لئے بھیج رہے گویا قیام امن ان کا مقصود ہے بد امنی کس نے پیدا کی تھی بد امنی کیوں قائم ہوئی تھی اس پر کوئی غور نہیں کرتا جب گورے کا ہدایت آتی ہے کہ قیام امن کے لئے فلن جگہ فوج بھیجو تو تیمور میں بھی چلی جاتی ہے اور سومالیا میں بھی چلی جاتی ہے دنیا اسلام کے سپاہیوں کے ذریعے دنیا اسلام کی بندوقوں کے ذریعے دنیا اسلام کے مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جائیں اور ان کی گردنیں کاٹ کر عیسائی اور مسیحی ریاستیں قائم کی جائیں یہ ان کی پالیسی ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال زمنان میں نیرز کی کہ یہ ان کے عظائم دنیا اسلام کے بارے میں ہیں اس لئے عیسائی عقائد اس کا ایک لازمی حصہ ہے ان کی پالیسی کا ایک حصہ ہے پھر گزشتہ تین سالے تین سو سال سے جب سے یہ کالونائزیشن کا دور شروع ہوا ہے کالونائزیشن شروع کیسے ہوئی کالونائزیشن شروع اس طرح ہوئی کہ جب انڈرسٹلائزیشن کا دور شروع ہوا وسیع پیمانے پر سنتی ترقی ہوئی تو ایک مزدور جتنی پیداوار ایک مہینے میں کرتا تھا اتنی پیداوار ایک مزدور ایک گھنٹے میں کرنے لگا اس پیداوار کو فروز کہاں کیا جائے اس کو بیچا کہاں جائے اس کے لئے منڈیوں کی تلاش درکار تھی منڈیوں کی تلاش کے لئے نکلے تو افریقہ ایک آسان منڈی تھی افریقہ کو غلام بنایا دی روٹس اگر آپ نے فلم دیکھی ہو بزرگ بیٹھے ہیں شد فلم نہ دیکھتے ہوں میں نے بھی نہیں دیکھی لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک روٹس کے نام سے فلم ہے لیکن ایک کتاب ضرور ہے وہ ضرور پڑھیے گا انگریزی میں ہے دی روٹس اس پر مبنی فلم بھی بنائی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے دوسرے ممالک نے افریقیوں کو کیسے غلام بنایا اور کس طرح کے مظالم کے نتیجے میں افریقہ کا مسلم برعظم غلام ہوا ایشیا کا معاملہ ذرا مشکل تھا ایشیا میں متمدن ریاستندے تھی مغل سلطنت تھی اور سلطنت ایران تھی سلطنت ترکی تھی یہاں آسان نہیں تھا اس میں وقت لگا افریقہ پر قبضہ آسان تھا جلدی ہو گیا ایشیا پر قبضہ وقت لگا اس کے لئے بہت طویل راستہ اختیار کرنا پڑا ایک چھوٹی سے مثال دیکھے بعد آگے بڑھتا ہوں یہ سب واقعات ذہن میں رکھنے چاہیے تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتی ہے فرد اگر اپنا حافظہ بھول جائے تو اس کا مقام پاگل خانہ ہوتا ہے اگر قوم اپنا حافظہ بھول جائے تو اس کا مقام کیا ہونا چاہیے وہ آپ خود اندازہ کرنے اس لئے میں کبھی کبھی یہ احس کرتا ہوں کہ ایک کامیاب حکمران کے لئے ماہر معاشیات ہونا ضروری نہیں کامیاب حکمران کے لئے ماہر قانون ہونا بھی ضروری نہیں کامیاب حکمران کے لئے کسی اور فن کا ماہر ہونا بھی ضروری نہیں اس لئے کہ ہر فن کے ماہرین مل جائیں گے لیکن کامیاب حکمران کو تاریخ نہ ہونا ضروری ہے تاریخ کا سنس ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ قوم کا حافظہ ہے اگر حکمران تاریخ کی سینس نہ رکھتا ہو تو وہ کامیاب حکمران نہیں ہو سکتا وہ ناکام حکمران ہوگا جب انگریز سب سے پہلے بنگال پر قابض ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی فیکٹریوں کے بنائے ہوئے کپڑے ہندوستان میں نہیں چل سکتے اس لئے کہ بنگال کی اور ڈھاکے کی ململ پوری دنیا میں جا رہی تھی اور اس میں نفاست کا میار یہ تھا کہ ململ کا پورا تھان ایک انگلی کی انگوٹھی کے اندر سے نکل جائے ان کے انگوٹھیں گھنڈاسے سے کاٹ کے الگ کر دی یہ تاکہ آئندہ بھی کوئی کھڑی نہ لگا سکے اور ململ نہ بنا سکے چنانچہ وہ دن اور آج کا دن دھاکے میں پھر وہ ململ نہیں بن سکی یہ ایک مثال ہے کہ کیسے یہاں کی مقامی انڈسٹری ختم ہوئی اور کیسے ان کی انڈسٹری کو رواج ہوا جب انگریز ہندوستان میں ابھی آ رہے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی اٹھارہ سو تیس یا بتیس کے قریب ایک سروے کیا گیا یہاں کی تعلیمی صورتحال کا اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب میں اور پنجاب ایک دور دراز علاقہ تھا اس زمانے میں سیٹ آف دی گورمنٹ سے دور تھا سیٹ آف دی گورمنٹ تو دہلی تھی تہذیب و زمدن کا مرکز یا دہلی تھا یا لکھنہ تھا یا لاہور تھا کسی اب تک پنجاب کے دور افتادہ علاقے دور افتادہ علاقے تھے پنجاب میں مسلمانوں میں تعلیم کا ریشو سو فیصد تھا ہنڈر پرسن لٹریسی تھی پنجاب میں اٹھارہ سو تیس میں مسلمانوں میں اور بحثت مجموعی چوراسی فیصد تھی چوراسی فیصد لٹریسی تھی بحثت مجموعی اور مسلمانوں میں سو فیصد تھی جب انگریز انیس سو سیتالیس میں ہندوستان سے گیا تو پنجاب میں مسلمانوں میں لٹریسی کا ریشو چار فیصد تھا فور سو کو چار پہ لے آئے اور چھوڑ کے چلے گئے یہ ہے اس دعوے کی حقیقت جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا کام تھا ایک سیویلائزنگ رول تھا انگریز کا آج بھی ہمارے ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز نے ہمیں سیویلائز کر دیا یہ سیویلائز کیا جو آپ کے سامنے ہے کہ اسی فیصد سو فیصد آبادی کو جو لٹریٹ تھی چار فیصد لٹریٹی کی سطح پر لے آئے اس کے بعد چلے گئے آج ہم ابھی تک پچاس سے اوپر بھی نہیں جا سکے اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ محض ایک اتفاق تھا یا مسلمانوں کی کمزوری کے اثرات تھے مسلمانوں کی کمزوریاں تھیں پہلے بھی تھی آج بھی ہیں لیکن ایک گرینڈ سٹیٹیجی بھی تھی یہ دونوں چیزیں مل کر یہ نتیجہ نکلا وہ یہاں آئے تھے اپنے معاشی مفادات کے لیے شروع میں تجارت کے لیے آئے تھے اس انڈیا کمپنی کے طور پر آئے تھے ایس انڈیا کمپنی یہاں حکومت کرنے یا یہاں کا نظام بہتر بنانے یا یہاں لوگوں کو سیویلائز کرنے نہیں آئی تھی وہ یہاں سے نفع کمانے آئی تھی یہ اس کا ایک تجارتی کنسرن تھا اٹواز ایک کمرشل انٹرپرائز کمرشل انٹرپرائز کو جہرے چلائے جاتا ہے وہ چلانے کے لیے آئے تھے چنانچہ کمرشل انٹرپرائز کے طور پر وہ ہندوستان کو چلاتے رہے اور اس کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب مزید نہیں رہ سکتے تو یہاں سے چلے گئے اس بات کو یقینی بنا کے گئے کہ جو ان کے معاشی مفادات ہیں وہ اسی طرح جاری رہے اور ان میں کوئی حرف نہ آئے ایک چھوٹے سی مثالیں میرے ذہن میں بے شمار ہیں اس لئے میں زیادہ مثالوں میں نہیں جاؤں گا پاکستان ایک زمانے میں اسپین اور اٹلی سے تیر منگوایا کرتا تھا یہ جو کھوکنگ آئل ہوتا ہے اس کا بڑا حصہ اسپین اور اٹلی سے آیا کرتا تھا میرے ایک انتہائی عزیز اور مخلص دوست تھے میں نے ان سے زیادہ مخلص انسان دنیا اسلام میں بہت کم دیکھے یہ مراکش کے رہنے والے تھے ڈاکٹر علی منتصر کتانی ایک بہت بڑے عالم اور بہت بہت محدث شیخ منتصر کتانی کے سابزادے تھے سائنٹس تھے اور اوائی سی کا جو ادارہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس کی چیرمنٹ ہے انہوں نے مجھے بتایا خود بڑا حراست انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل زیادہ صاحب سے یہ کہا کہ آپ اپنے تیل کا بیشتر حصہ اٹلی اور اسپین سے منگواتے ہیں حالانکہ اس سے اچھا تیل کوکنگ آئل اس سے سستا تیل ملیشیا میں پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ ملیشیا سے منگوائیں تو مسلمانوں کی جو انٹرنل تجارت ہے اس وقت آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ مسلمانوں کی جو انٹرنل تجارت آپس میں دنیا اسلام کی ہے وہ ٹوٹل بیدل اقوامی تجارت کا آٹھ فیصد ہے دنیا اسلام کی بانویں فیصد تجارت مغربی دنیا سے ہوتی ہے اور آٹھ فیصد تجارت آپس میں ہوتی ہے انہوں نے کہا اس آٹھ فیصد میں کم از کم نو فیصد ہو جائے گی دس فیصد ہو جائے گی اگر آپ تیل وہاں سے منگوانا چکو کر دیں انہوں نے کہا بہت اچھا جنرل زیاونلق صاحب نے حکم دیا کہ اگلے سال سے تیل کوکنگ آہل ملیشا سے منگوائے جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر یورپ اور امریکہ کے تعلقات میں ٹینشن رہتی ہے بیانات سے اسی کا اظہار ہوتا رہتا ہے یہ ٹینشن حقیقی ہے یا فرضی ہے میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم لیکن یہ جو بات میں از کر رہا ہوں اس سے اندازہ ہوگا کہ اس ٹینشن کی نویت کیا ہے جب جنرل زیاونلق صاحب نے یہ تیہ کیا تو صدر ریگل نے انہیں فون کیا امریکہ کے صدر نے اور انہیں کہا کہ آپ یہ منسوخ کر دیں یہ سودہ انہوں نے انکار کر دیا جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم جو آپ کا ایس سکسٹین کا سودہ ہے منسوخ کر دیں گے اور آپ کی رقم ضد کر لیں گے اس وقت تک انہوں نے یہ ضد نہیں کیا تھا چنانچہ انہوں نے گھبرا کر یا کسی وجہ سے کمزوری دکھائی ہوں جو انہوں نے سودہ منسوخ کر دیا اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا مغرب میں کتنی یک جہتی ہے ان کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ کتنے وابستہ ہیں اس کے مقابلے میں دنیا اسلام میں کتنی یک جہتی ہے جتنی یک جہتی مغرب کے متحارب ممالک کے درمیان پائی جاتی ہے اس کا ایک سی ہزار یک جہتی بھی دنیا اسلام کے ممالک میں نہیں ایک سی ہزار بھی نہیں ہے یہ میں ذاتی معلومات اور مشاہدات کی بنیاد پر ارز کر رہا ہوں اس میں کوئی ممالکہ امیز ہی نہیں کیوں ایسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس کے کچھ اسباب جو میرے ذہن میں میں بھی ارز کرتا ہوں یہ صورتحال ہے جس کو ہم مغرب کہتے ہیں مغرب سے ہمارا انکاؤنٹر ایک سلسلے سے گزر رہا ہے اس میں مختلف نشیب و فراز آتے ہیں فراز کم آتے ہیں نشیب زیادہ آ رہے ہیں اب جو آئندہ نشیب آنے والے معلوم ہوتے ہیں وہ نشیب سے زیادہ گہری کھائی معلوم ہوتی اس کو نشیب کہنا بھی شاید مناسب نہ ہو وہ ایک گہری کھائی ہے ابھی تک صورت یہ تھی کہ دنیا اسلام میں استعماری ایجنڈا تھا حکومتیں مغرب کے اشاروں پر چلتی تھی حکومتوں میں جو لوگ کار فرما تھے ان کی خاصی بڑی تعداد وہ ہے جو مغرب کے ذہن سے سوچتی ہے مغرب کے مفادات کی تکمیل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو تیار رہتی ہے اور ان کے مفادات کی تکمیل کا سامان خود بہت ہوتا رہتا ہے ان کو مفادات بھی ملتے رہتے ہیں یہ بات محض اتفاق نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو آلہ ہوتوں سے ریٹائر ہوتا ہے اس کے بچے پہلے سے جا کے امریکہ میں اور کنیڈا میں آباد ہو جاتے ہیں ان کو بڑے بڑے مکانات مل جاتے ہیں بڑی نوکریاں ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کے لئے تیار ہوتی ہیں آخر وہ عام عوامی زبانے ہمارے چاچے ماں میں تو نہیں لگتے ان کو ان سے کوئی ایسی محبت تو نہیں ہوتی یا ان سے بڑے ماہرین ان کے یہاں کیا نہیں پائے جاتے یا خود غور کرنے کا ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب دنیا اسلام میں بالخصوص اور دنیا مغرب میں بالعموم ایک نئی رو پیدا ہو رہی ہے ایک رجحان اپنے بارے میں نئے مستقبل کی تشکیل کا پیدا ہو رہا ہے یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا اسلام کا مستقبل اس کا حد میں ہونا چاہیے مختلف دینی تحریکات پیدا ہو رہی ہیں قومی تحریکات اٹھ رہی ہیں آزادی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں دین کی طرف رجوع کی دعوتیں مختلف انداز اور مختلف میعاروں کی اٹھ رہی ہیں اور یہ چیز آگے چل کے ان کے لئے خطرہ بن سکتی ہے اس خطرے کا صدیبات کرنے کے لئے جس کا بظاہر آئندہ پچاس سال کو امکان نہیں معلوم ہوتا کم از کم مجھے نہیں معلوم ہوتا لیکن انہیں صدیبات کرنے کی تدبیریں سالہ سال پہنے سے شروع کر رکھیں بظاہر ان کی تدبیروں کا رخ تین انداز کا معلوم ہوتا ہے تین مختلف تری پرانگ اسٹریٹیجی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تین اتجاہات رکھنے والی تین رجحانات رکھنے والی حکمت عملی پر وہ کام کر رہے ہیں ایک حکمت عملی تو وہ ہے جو اسلامی تحرکات یا اسلامی تنظیموں یا اسلامی اداروں سے ڈیل کرنے کی حکمت عملی ہے اس کے طرف میں بھی آتا ہوں ایک حکمت عملی وہ ہے جو دنیا اسلام کے نقشے کی اثرین و تشکیل سے عبارت ہے جس کے بارے میں اخباروں میں بہت کچھ آیا ہے اور تیسری حکمت عملی وہ ہے جو دنیا اسلام میں مسلمانوں کے مستقبل کی ذہن سازی کی اسکین ہے کہ مستقبل میں ذہن کیسا ہونا چاہیے مستقبل کا نظام کیسا ہونا چاہیے جہاں تک پہلی حکمت عملی کا تعلق ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان سے کس طرح ڈیل کیا جائے اس کے لئے آج سے بارہ پندرہ سال پہلے سے بیس سال پہلے سے کوششن شروع ہوئی اور دنیا اس بلکہ شہر پچیس سال پہلے سے کوششن شروع ہوئی اور ان پچیس سالوں میں یہ مطالعہ کیا گیا کہ دنیا اسلام میں اسلام کا نام لینے والے کون کون ہیں اور کہاں کہاں ہیں میں ایک ذاتی تجربے کی بات بتاتا ہوں ذاتی مشاہدے اور تجربے کی سن انیس سو چوہتر میں اکتوبر انیس سو چوہتر میں ایک پروفیسر صاحب امریکہ سے تشریف لائے ایک لیڈنگ امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر تھے انہوں نے پاکستان کے مختلف اداروں کا دورہ کیا وہ ادارت حقات اسلامی میں بھی آئے میں اُس زمانے میں ادارت حقات اسلامی میں کام کرتا تھا بہت نوجوان تھا ینگ تھا سن چوہتر میں دیری تعلیم میری مکمل ہو چکی تھی مدیسے کی تعلیم میری تھی عربی اچھی جانتا تھا انگریزی سے بھی شدبت ہو گئی تھی تھوڑی بہت فریج بھی میں نے سیکھ لی تھی بہت سے لوگوں سے ملے مجھ سے بھی ملے مجھ سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں الگ سے گفتو کرنا چاہتا ہوں تو مجھ سے ملنے کے لیے آؤ مجھ سے ملنے چلا گیا انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اسکالرشپ دیرے چاہتا ہوں امریکہ میں پی ایس ڈی کرنے کا تم امریکہ کی ایجیس یونورسٹی میں چاہو میں تمہیں پی ایس ڈی کے لیے اسکالرشپ دے سکتا ہوں میں نے سنا ہوا تھا نام کے ہارورڈ یونورسٹی بہت صفحہ اول کی انیورسٹی ہے اور ایم آئی ٹی ہے اور پرنسٹن ہے یہ تین انیورسٹیاں بڑا چرچہ تھا تو یہ نام سنا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ ہارورڈ میں آپ مجھے داخلہ دلوا دیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں ہارورڈ میں داخلہ دلوا دوں گا کام یہ ہوگا کہ تم ایک سال کے لئے امریکہ آؤ ہارورڈ انیورسٹی میں کورس ورک کرو پھر میرے پاس آؤ تین مہینے میرے پاس کورس ورک کرو اور پھر واپس پاکستان آ جاؤ جو تنخواہ بتائی اس وقت کے لحاظ سے اتنی تھی کہ پاکستان میں حکومت پاکستان کے سیکریٹی کو بھی وہ تنخاری ملتی تھی جو اسکورشپ بتایا یونیورسٹی کے وائس چانس کو بھی نہیں ملتی تھی وہ تمہیں اسکورشپ ملے گا پاکستان میں رہو تین چار سال اور یہاں یہ معلومات جمع کرو کہ پاکستان میں دینی مدارس کیا کام کرتے ہیں کتنے دینی مدارس ہیں کون کون علماء اکرام ان کو چڑھا رہے ہیں وہ کیا پڑھاتے ہیں کیا ذہن بناتے ہیں اور جو تیار لوگ ہوتے ہیں وہ بعد میں کیا کرتے ہیں ان کا رویہ مغرب مبارے میں کیسا ہوتا ہے یہ یہ ساری معلومات جمع کر کے آؤ پھر میرے ساتھ بیٹھ کے اس کو مرتب کرو اس کی بنیاد پر تمہیں ہارورڈ یونیورسٹی ڈگری دے دے گی سچی بات ہے میں اللہ تعالیٰ کی تحدی سے نعمت کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت ایک نوجوان آدمی کو یہ لگا کہ یہ تو ایک اسپائنیج کا ایک کام ہے یہ تو ایک جاسوسی کی نوعیت کا کام ہے کہ امریکہ میں کسی انورسٹی کو سکھا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں ہاں گفتگیم انہیں یہ بھی کہا کہ اس طرح کا ایک پروجیک مصر کے لیے ہے ایک بنگلہ دیش کے لیے ہے اور ایک انڈونیشیا کے لیے ہے اب یہ چار بڑے مسلم ملک جو آبادی کے لحاظ سے صفحہ اول کے ممالک تھے جہاں دینی تعلیم کا پرائیویٹ نظام بڑا غیر معاملی تھا وہاں کے لیے یہ کیوں تحقیق ہو رہی ہے میں نے معذرت کر دی کہ میں اس میں نہیں جا سکتا کوئی ذاتی عذر بیان کر دیا لیکن اس وقت سے میں مختلف معاملات کو دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مغربی دنیا سب نیس سو چہتر سے کم از کمیش پر سوچ رہی تھی کہ دنیا اسلام میں مذہبی اور دینی تعلیم کا مستقبل کیا ہے ماضی کیا ہے اور حال کیا ہے اب پچھلے آہ دس سالوں سے اس میں زیادہ شدت آگئی ہے ابھی پچھلے ڈیرھ دو سال پر لیکن رپورٹ آئی ہے سی آئی اے کا مانتہ ادارہ ہے رینڈ کارپوریشن جب سی آئی اے کو کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اس کو اسائنمنٹ دیتے ہیں اس طرح کے کئی ادارے میں سے ایک رینڈ فانڈیشن بھی ہے اس رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا اسلام میں اور بالخضور پاکستان میں چار پانس پسم کے مذہبی رجحانات کے علمبردار لوگ پائے جاتے ہیں ایک اسلامی ہارڈ لائنرز ہیں اسلامی کے ایکسٹریمیسٹ ہیں جن کا یہ اور یہ تفصیلات ہیں ہارڈ لائنر اور ایکسٹریمیسٹ وہ ہے جو قرآن پاک کو یہ اس کے الفاظ ہیں رپورٹ کی میرے پاس کی کافی موجود ہے جو قرآن پاک کو لٹرلی ورڈ آف گارڈ مانتا ہو لفظی طور پر خدا کا کلام مانتا ہو قرآن پاک پر ظاہری الفاظ کے مطابق عمل کرنے کو ضروری سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہو یعنی میرے ذاتی خیال میں جو مسلمان ہونے کی منیمم ریکوائیمنٹ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہو اس پر عمل کرنے کو ضروری سمجھتا ہو اور عمل کرنا چاہتا ہو اس سے کم میں تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو یہ تین باتیں سمجھتا ہو وہ ہارڈ لائنر اور فرنیونٹلیسٹ ہے ایک طبقہ تو یہ ہے پھر اس کی تفصیل آگے چل کے ایک طبقہ وہ ہے پھر وہ اور ہے اور ہے ایک طبقہ آخیر میں وہ ہے جو تھوڑا ہے دنیا اسلام میں لیکن باثر ہے جو لبرل ہے انلائٹنڈ ہے جو اسلام سے صرف کلچرل اور نیشنل قسم کی وابستگی رکھتا ہے چونکہ مسلمان قوم ایک مذہب کو بھی مانتی ہے قومی اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ اپنے کو وہ وابستہ سمجھتے ہیں اور ان کے انٹریسٹ کو اپنا انٹریسٹ سمجھتے ہیں باقی اسلام کے مذہبی پہلو سے انہوں کو خاص دلچسپی نہیں اس طبقے کو ہمیں پیٹرنائز کرنا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ اور یہ اقدامات کرنا چاہیے پڑی زخیم رپورٹ ہے یہ آج کل ان کی سوچ دنیا اسلام کے بارے میں ہے یہ تو وہ ہے کہ جو مذہب کو کیسے ڈیل کیا جائے وہ ہے دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اسلام کی موجودہ جو جغرافیہ حیثیت ہے اس کے نقشے کو تبدیل کیا جائے آج کل بڑے بڑے مسلم ممالک کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انویلڈی ہے ان کو کنٹرول کرنا مینج کرنا مشکل ہے پاکستان ایک بڑا ملک ہے پنزا کروڑ کے آبادی ہے دس لاکھ سوج ہے ایٹم بم بھی بنا لیا تمام سختی کے باوجود انڈونیشیا پچیس کروڑ کے آبادی ہے انڈسٹی میں ترقی کر لی معاشیات میں ترقی کر لی قابو میں نہیں آرہا ملیشیا بڑا ملک ہے اگر سے مسلمانوں کی آبادی نسبتاں کم ہے لیکن معاشی طور پر قوی ہو گیا مصر معاشی طور پر خوشحال ہو گیا سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے تیل کی دولت ہے یہ قابو میں نہیں آرہے جس طرح سے ہم قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں نہیں آرہے اس لیے ان کے نقشے کو تبدیل کیا جائے ان چار پانچ ممالک کے نقشے تبدیل کرنا یہ پہلے اسٹیج پر ضروری ہے ایران کا نقشہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں عراق کا پاکستان کا مصر کا سعودی عرب کا ترکی کا کسی حد تک انڈرنیشیا اور ملیشیا کا ان تین علاقوں کو ان کو دو دو تین تین علاقوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے روزانہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتے رہتی ہیں اکثر و بیست ہے جو پتے کی بات ہوتی ہیں وہ چھوٹی خبروں میں ہوتی ہے بڑی سرخیوں میں کوئی پتے کی بات نہیں ہوتی سرخیوں میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہی جاتی ہیں جو اصل عزائم کی باتیں ہوتی ہیں وہ اندر کہیں گی چھوٹی چھوٹی خبروں میں چھپی ہوتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا اسلام میں بہت سے لوگ سادہ لوہی میں بے وقوفی میں کسی عارضی یا وقتی مسلحت کے تحت ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے ایجندے کو آگے بڑھاتے ہیں کوئی وقتی شکایت کی بنیاد پر کوئی ذاتی شکایت کی بنیاد پر کیونکہ ذاتی طور پر حکمران سے شکایت ہے اور اس میں غصے میں وہ اس نے اپنی اقل اور فہم سے کام نہیں لیا اس طرح کے اسباب کی بنا پر وہ لوگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ازگاتا ہوں ممکن ہے آپ میں سے بہت سے حضرات کو بری لگے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں بہت سے حضرات کو شاید اتفاق نہ ہو اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دینی تعلیم کے ادارے ہیں اس کو ختم کیا جائے مذہبی اداروں پر ضرم لگائی جائے کریک ڈاؤن کیا جائے کریک ڈاؤن کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مذہبی اداروں کا جو ایمیج ہے دنیا میں وہ ایک ہارڈ لائنر اور ایک جنگجو قسم کا ایمیج سامنے لائے جائے وہ جنگجو ایمیج ہم اور آپ سامنے لائے ہیں ہمارے اور آپ کے بہن بھائی سامنے لائے ہیں کس کے اشارے پر لائے ہیں بے عقوبی سے لائے ہیں نالائقی سے لائے ہیں غلط جذبے سے لائے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہمارے لوگ اس ایمیج کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنگجووں کے اڈے ہیں اور پوری دنیا اسلام میں یہ فساد اور اختلاف کا مرکز ہے یہ ہمارے اور آپ کے بہن بھائی اخلاص یا بے عقوبی یا دونوں چیزوں کے نتیجے میں کر رہے ہیں اور وہ یہ کریں گے اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو اس کا نتیجہ وہ نکلے گا جو میں ارز کر رہا ہوں خدا کے لئے نہ نکلے لیکن بظاہر لکھا وہ یہی نظر آ رہا ہے نقصے پر یہ محض اتفاقات نہیں ہیں یہ ایک پلیننگ کے تحت ہو رہا ہے اور جذبے کو میں نے ایک مطلب عرض کیا تھا لیکن استعمال نہ کرنا اس سے زیادہ بہادری ہے جتنی بہادری استعمال کرنے کے لئے درکار ہے اس سے زیادہ بہادری استعمال نہ کرنے کے لئے درکار ہے جتنا حق بات کہنا جرت کا متقاضی ہے اتنا اپنے خیالات اور اپنے جذبات کو چھپانا اس سے زیادہ جرت کا متقاضی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لوگ بھول جاتے ہیں کہ کوئی مغربی آدمی اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار نہیں کرتا کبھی بوش نے نہیں کہا کہ آئندہ پچاس سال کے لیے امریکہ کے عظائم کیا ہے کبھی جرمنوں نے نہیں کہا کہ آئندہ تیس سال کے لیے ان کے عظائم کیا ہے ہماری یہاں جو اٹھتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کہ کرنے کے اعلان سے بات کا آغاز کرتا ہے اور اعلان کر کے فنہ جگہ جھنڈا لہرات دیں گے فنہ جگہ لہرات دیں گے سال انیس سو نوے میں مجھے ازباکستان جانے کا موقع ملا ہمارے ساتھ پاکستان کی دو انتہائی محترم اور نامور شخصیتیں تھی میں ان کا نام نہیں لوں گا پتہ نہیں اس کو پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے دو بہت قابل احترام اور انتہائی صفحہ اول کی شخصیتیں ہمارے ساتھ تھی تو ازباکستان کے صدر سے ملنے کے لیے جانا تھا جب ازباکستان کے صدر سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو کچھ نوجوان ہمیں ملے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے صدر سے بات کریں کہ ہمیں اسلامی انیورسٹی میں داخلے کی اجازت دے دیں جامعہ اظہر میں اور مدینہ انیورسٹی میں آپ بات کر لیں تو میں نے اپنے وفد کے صدر سے جو پاکستان کے بہت سب سے اول کی شخصیتوں میں تھے قابل احترام ترین لوگوں میں تھے ان سے کہا کہ چند طلبہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ یہ بھی نہ کریں میں نے اسرار کیا انہوں نے پھر بھی اتفاق نہیں کیا میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے ایسا کرتے ہیں کہ جب گفتو کو ختم ہو جائے گی تو میں بات کو چھیڑوں گا اگر ان کے چہرے پر ناغواری کے اثرات ہوئے تو آپ ایسا تاثر دیجئے گا کہ وفد کے ایک نوجوان رکن نے ایسے جذبات میں بات کہہ دی اور آپ کی رائے نہیں تھی اور اگر آپ نے محسوس کیا کہ اس کا چہرے کا تاثر یا باڈی لینگویج جیسا کہتے ہیں فیوریبل ہے تو آپ اس بات کو ٹیک اپ کر لی جائے گا کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے انہوں نے ذراہ مہربانی یہ میری گزارش مان لی جب گفتو ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے طلبہ ہمارے یہاں تعلیم کے لیے آئے ہیں پاکستان میں دوسرے مالک میں تو تعلقات آپ کے بڑھیں گے اب آپ سوویٹ یونن سے آزاد ہو رہے ہیں تو آپ کا جو نیچرل اوپننگ ہے تو آپ ہمارے یہاں جتنی مذہبی تعلیم اور روایت سے وہ آپ کے ہاں سے آئی ہے بڑی بڑی مذہبی شخصیتیں آپ کے ہاں سے آئیں تصوف، فقہ، عقیدہ، تفسیر یہ تمہید میں نے باندھی اور کہا کہ آپ طلبہ کو بھیجیں تو وہ مسکرائے صدر صاحب انہوں نے کہا تم طلبہ کو کیا بنانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں میں نے کہا جی اچھا مسلمان، اچھا عصبق اچھا شہری تو انہوں نے کسی سے کہا کچھ شاید ان کے ذہن میں تھا وہ تیار تھے کہ اس طرح کا سوال میں کروں گا یا کوئی کرے گا تو انہوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا اس نے ایک فائل لاکے اتنی موٹی میز پر رکھ دی صدر صاحب کے سامنے صدر صاحب نے اس طرف میں میز کے کونے پر بیٹھا تھا ایسے اچھال دی میری طرف میز فائل کے میری طرف آگئی تو میں نے اسے کھولا فائل کو تو اس میں اخبارات کے تراشے تھے اور ہمارے یہاں کے پاکستان کے بہت سے مذہبی دینی سیاسی قائدین کے بیانات تھے کہ ہم فنہ جگہ جھنڈا لہرا دیں گے اور سمرقند و بخارہ کو آزاد کرا دیں گے اور وہ روس کا کونسا چوک ہے مشہور چراہا ہے ماسکو کا وہاں پتہ نہیں ریڈ اسکوائر پر جھنڈا لہرا دیں گے کہنا کہ تم یہ کرنے کے لئے لے کے جانا چاہتے ہو سچی بات ہے میں ایک دم نروس ہو گیا میرے باہر سوال کے کوئی جواب نہیں تھا میں اس کا کیا جواب دوں ہمارے وقت کے سربراہ نے اس کا بڑا مناسب اور بہت معقول اور کنونسنگ جواب دیا لیکن اس واقعے سے اس وقت سے میرے دہن میں یہ تازہ ہے کہ ہمارے حضرات بہت سے اخلاص کے ساتھ دینی جذبے اور حمیت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نعرہ لگا دیا جائے تو اس سے سارے تقاضی پورے ہو جاتے ہیں اور نعرہ خود بخود ایک عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ عمل میں تبدیل ہونے کے بعد پھر بقیہ کام خود کر لیتا ہے اور نعرہ لگا کے جا کے گھر میں سو جانا چاہیے اور تقریر کرنے پر ایک تفاہ تمام امراض کا مدعوہ ہے اور تمام بیماریوں کا علاج ہے ہماری طرف سے یہ ہے ان کی طرف سے جو تیاری ہے اس کی ایک دو مثالیں میں نے سام کے سامنے ارد کر دی جو دنیا اسلام میں اگر یہ تبدیلی نہ آسکے فرض کیجئے یہ نقشے کی تبدیلی نہ آسکے فرض کیجئے یہ مذہبی تعلیم میں تبدیلی نہ آسکے پھر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے وہ تیسری حکمت عملی ہے جو گلوبلائزیشن کے نام پہ آ رہی ہے ہمارے ہم بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں سادہ لوہی میں کہ گلوبلائزیشن ایک معاشی خوشحالی کا پیغام ہے میں نے سنا ہے ہمارے لوگوں کو ذمہ دار لوگوں کو بات کرتے ہوئے کہ جی گلوبلائزیشن ہوگا تو بتا نہیں کیا دودھ شہد کی نہریں بھیجائیں گی جب تک ایک بات ذہن میں نہیں رکھیں گے یہ قرآن پاک کا اعلان ہے اور سیغہ تاقید میں ہے ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کا اعتبار نہیں کروگے یہاں محض دین کا اعتبار نہیں ملت کا اعتبار نہیں کروگے ملت دین پلس کلچر اور سیولائزیشن وہ دین جس میں شاعر بھی شامل ہے جس میں کلچر بھی شامل ہے جس میں سیولائزیشن بھی شامل ہے جب تک ہنڈر پرسنٹ ان کے رنگ میں نہیں رنگ جاؤ گے تم سے راضی نہیں ہوں گے اس بات کو بے جب تک آپ اس کو پالیسی کا جیسے کارنر اسٹون کہتے ہیں جب تک یہ پالیسی کا کارنر اسٹون نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی پالیسی کامیار نہیں ہوگا جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے یا اس پر ایمان نہیں رکھتے یا اس پر کمزور ایمان رکھتے ہیں یا ان کے علمیں نہیں جو وجہ بھی ہو اور جو اس کا علم رکھتے ہیں وہ پالیسی بنانے میں شریک نہیں اس لئے پالیسیاں اس مفروضے پر بنتی ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی نیت بھی ہے حالانکہ کسی بھی بڑی طاقت کے ایک ہوتے ہیں اعلان شدہ اضائم ایک ہوتے ہیں حقیقی اضائم ان دونوں میں فرق ہوتا ہے ہمیشہ اور ہوتے ہیں ہمارے بہت سے ممالک کے قائدین بہت سے قائدین ان کے ڈیکلیرڈ انٹینشنز کے مطابق اپنی پالیسیاں بناتے ہیں اور اندھی گلی میں جا کے پھس جاتے ہیں بند گلی میں جا کے گر جاتے ہیں یا کھائی میں گر جاتے ہیں دوسرا قائد آتا ہے کہ میں رہنمائی کروں گا وہ اس گلی سے نکل کے دوسری اندھی گلی میں پھس جاتا ہے اس لئے کہ یہ کارنر اسٹوروس کی پالیسی کا نہیں ہوتا جب تک یہ رہے گا اس لئے تک ہر چیز کے بارے میں خوشگوانیاں رہیں گی غلط فہمیاں رہیں گی یہ جو گلوبلائیزیشن ہے اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کہ دنیا انسانیت کو تین ہی حصوں میں تقسیم کیا جائے دنیا انسانیت کے تین طبقے بنائے جائیں ایک طبقہ وہ ہو جو اے ون انسان ہو جو یورپ اور امریکہ کے انسان ہو اور اب کسی حد تک جاپانیوں نے اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیا ہے ان تو شامل رہنے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں معلوم نہیں میرا نیک خیال کہ جاپان اس میں شامل رہ سکے گا آئندہ تیس سے آلیس سال میں جاپان کا تیا پانچہ بھی شاید ہو جائے بی کٹیگری کے لوگ وہ ہیں جس میں وہ غیر مسلم طاقتیں شامل ہوں گی جو مغربی نہیں ہیں جیسے جاپان یا شاید آئندہ چل کر چین یا سنگاپور یا اور اس طرح کے ممالک اور سی کٹیگری میں وہ لوگ آئیں گے جس میں دنیا اسلام شامل ہوگی اور دوسرے مشقے ممالک سی کٹیگری کے ممالک کا کام یہ ہوگا کہ ایک کٹیگری کے ممالک کے لیے چیپ لیبر فراہم کریں راہ میٹریل فراہم کریں اور اپنے خرچ پر انفرائیسٹرکچر فراہم کر کے اس کو مینٹین کریں تاکہ چیپ لیبر اور چیپ راہ میٹریل ان کو ملتا رہے ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم انڈسٹی میں ترقی نہ کریں خود کفیل نہ ہوں ہم انفرائیسٹرکچر اپنا تیار کریں اپنے خرچ پر ان کے فائدے کے لیے ہم راہ میٹریل پروڈیوس کریں ان کے فائدے کے لیے جس کو وہ ویلیو ایڈ کر کے ہمیں بیس گناہ دامن بیس گناہ داموں میں فروف کریں یہ دو کام ہمارے ذمہ ہوں گے اس کے علاوہ کوئی رول پلے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہوگی اس نئے نظام کے تحت جو بی کٹیگری کے علاقے ہوں گے ان کا کام یہ ہوگا کہ جو درمیانے درجے کی چھوٹی انڈسٹری ہے یا درمیانے درجے کی تجارت ہے وہ ان ممالک کے ہاتھ میں چلی جائے جو بڑے پیمانے کی تجارت ہے بڑے پیمانے کی انڈسٹری ہے سوفسٹیکیٹڈ انڈسٹری ہے سولیڈ اسٹیٹ سیزک سے متعلق جو چیزیں ہیں جو اسپیس ٹیکنالوجی ہیں وہ ایک اڈگری کے ممالک کے ہاتھ میں رہے اور یہ پورے دنیا کے نظام کو چلائیں اس کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں میں نے لوگوں کو بغلے بجاتے دیکھا ہے اپنے لوگوں کو اس لیے میں دکھ کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی آنسو بھی نکل آتے ہیں دکھ اور تکلیف سے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ سرمایہ پروڈکٹ اس کے لیے تمام حدود ختم کر دی جائے کوئی جغرافیائی حد سرمایے کے منتقلی پر نہ ہو اور کوئی قوائے زوابط پروڈکٹ کی منتقلی پر نہ ہو اس کے معنی یہ ہے آپ کے ملک سے وہ سرمایہ اپنے ملک میں لے جا سکے یہ نہیں ہوگا کہ ان کا سرمایہ آپ کیاں آئے گا آپ کیاں کیوں آئے گا وہ کیوں لائیں گے آپ کیاں وہ آپ کا سرمایہ وہاں لے کے جائیں گے آپ کے مزدوروں سے سستے مزدوروں سے چیپ لیور سے چیپ راہ میٹریل نکلوائیں گے اس کو اپنی ضرورت کیلئے تیار کریں گے اور سرمایہ سمیت اس کو باہر لے جائیں گے ہمارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جی سرمایہ آرہا ہے وہ آرہا ہے لے جانے کے لیے آرہا ہے سرمایہ سرمایہ کو کھیشتا ہے سرمایہ کہیں پرمینٹ terminar ولی رضائب نہیں کرتا وہ سرمایہ کو کھیشنے کے لیے آتا ہے مقناطیس کا کوئی کام نہیں ہوتا مقناطیس لوگ کو کھیشنے کے لیے آتا ہے کہیں مستقل رکھنے کے لیے نہیں آتا یہ کام ہوگا اس کے نتیجے میں لیبر کی منتقلی آسان نہیں ہوگی لیبر اسی طرح رہے گی ہمارے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی مزدور کو بڑا موقع ملے گا کرنیڈا میں جا کے نوکلی کرنے کا جی بالکل نہیں ملے گا امریکہ میں نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا پاکستان سے ترقی آفتہ اسکلڈ ایکسپرٹس جائیں گے آپ اپنے خرص پر انجینئر تیار کریں آپ اپنے بچے پر لاکھوں روپے خرص کریں پچیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے آپ خرص کریں اپنے بچے پر اس کو انجینئر بنائیں کپیوٹر کا ماہر بنائیں داکٹر بنائیں پھر جا کے وہ کنیڈا میں جا کے نوکلی کریں ان کی خدمت کریں آپ کے خرص پر تیار ہو مختلف ان کو انجینئر بنا بنایا مل جائے غنی کاشمیری کا شیر مجھے یاد آتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں میرے خاندان کے بچے جاتے رہتے ہیں سمجھاتا رہتا ہوں کوئی نہیں مانتے لوگے کہیں چلے گئے غنی روز سیاہ پیرے کے نعرہ تماشا کن غنی روز سیاہ پیرے کے نعرہ تماشا کن کہ نور بیدہ روشن گنت چشم زلیخہ رہا کہ ہمارا نور بیدہ زلیخہ کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے یہ ایک عبرت کا مقام ہے ان حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہئے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کو ہم نے اپنا موقف بیان نہیں کیا اسلام کے بارے میں مغرب کو بتایا نہیں اس لئے مغرب اسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے یہ خود بہت بڑی غلط فہمی ہے اٹھارہ سو تہتر میں پہلی مرتبہ انگریزی زبان میں سرسید امیر علی نے کتاب لکھی تھی اسلام کی تعلیم پر جو اس زمانے کے لحاظ سے بہترین کتاب تھی سرسید امیر علی عالترین انگریزی تعلیم کے نمائندہ تھے پہلے مسلمان تھے انگلستان کی تاریخ میں جو پریری کانسل کے جج بنے انہوں نے کتاب لکھی تھی انگلستان میں چھپی تھی سرسید نے لکھی علامہ اقبال نے کتاب لکھی محمد عصد نے کتابیں لکھی اور درجن و حضرات نے مغرب کو خطاب کر کے اسلام کا موقف بیان کیا کیا اس سے اسلام کا موقف کو سمجھنے میں مغرب کے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی کیا اسلام کے بارے میں تاثب میں کمی آئی کیا پالیسیوں میں تبدیلی آئی یہ کہنا کہ پالیسیاں اس لیے ہیں کہ وہ اسلام کو نہیں سمجھے یا مسلمانوں کے موقف کو نہیں سمجھے اور اگر ہم سمجھا جیں گے یا تھوڑے سے موقف تو قومیں بہت لبرل ہو گئی دنیا اسلام میں ان کے ساتھ آپ دیکھنے قرآن پاک میں ہے کہ وَمَا يَوْمُ سَمُودَا بِبَعِدْ یہ کونسی آیت ہے میں تو رمضانی حافظ ہوں وَمَا قَوْمُ لُوتٍ بِبَعِدْ وَمَا يَوْمُ تُرْكِيَا بِبَعِدْ اس آیت کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں ترکوں کی تاریخ تو کوئی بعید نہیں ہے ان سے زیادہDieرلد ان سے زیادہ انلائٹن ان سے زیادہ مورڈنس ان سے زیادہ ویسٹرنائز تو کوئی نہیں ہو سکتا دنیا اسلام میں تونس کے بورقبہ سے زیادہ تو کوئی نہیں ہو سکتا زیادبری سے زیادہ تو کوئی نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ اہل مغرب کا رویہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اس لئے ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی امیق فہم اس کے ساتھ ساتھ مغرب کی امیق فہم مغرب فہمی اور اسلام فہمی اسلام فہمی سے میری مراد یہ نہیں کہ ناظرم اللہ جو اس وقت اہل علم ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں وہ اسلام نہیں سمجھتے بالکل سمجھتے ہیں مجھ سے بہت زیادہ سمجھنے والے لوگ ہیں جس چیز کو میں اسلام فہمی کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی وہ حکمت کہ جس کی وجہ سے جس کے مدد سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اسلام میں ترجیحات کیا ہیں مغرب سے ڈیل کرنے کے لیے کیا ترجیحات ہونی چاہیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس حکمت کا اندازہ اور میرا خیال ہے کہ یہ حکمت سمجھنے کے لیے برنسغیر کے اہل علم اور برنسغیر کے دانشوروں نے جتنا کام کیا ہے علام اقبال سمید حضر شاہ علیہ محدد دیلوی اور کئی دوسرے حضرات یہ کام دنیا اسلام میں اور کہیں نہیں ہوا جتنی گہرائی اور تعمق کے ساتھ برنسغیر کے اہل علم نے اس مسئلے پر سوچا ہے اتنی گہرائی اور تعمق کے ساتھ دنیا اسلام کے اور علاقوں کے اہل علم نے نہیں سوچا ہمارے پاس یہ پورا زخیرہ موجود ہے مغرب سے ڈیل کرنے کے لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں تین الگ الہ طبقات کو پیشنے ذا رکھنا چاہیے ایک چھوٹا طبقہ وہ ہے جو اپنے مفادات رکھتا ہے جس کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے جو پریجولس ہے دنیا اسلام کے خلاف شدید تاثق کا شکار ہے اس میں یہودی بھی شامل ہے اور متاثق مسئلی بھی شامل ہے یہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ اس کو آپ کچھ نہیں قائل کر سکتے آپ جتنی تعویل کرنے ہیں قرآن پاک میں نعوذ باللہ مرتد بھی ہو جائے تو یہ طبقہ آپ کا دشمن ہی رہے گا جو مرتد ہو گئے ان کا بھی دشمن ہے اس لئے اس طبقے کو متوہین کرنے کی بات تو بھول جائیے ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اس طبقے کی پرپینلے کی وجہ سے غلط سہمی کا شکار ہے تاثب اس میں بھی ہے لیکن وہ تاثب بیشتر غلط سہمیوں کی وجہ سے ہے ان غلط سہمیوں کو دور کر کے اس کے تاثب کو کم کیا جا سکتا ہے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک چھوٹا طبقہ ہے لیکن پہلے کے مقابلے بہت بڑا ہے ایک غالب اکثریت اوورویلوینگ میجاریٹی وہاں کے عامت الناس کی وہ ہے جنہیں کچھ پتہ نہیں اسلام کے بارے میں جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں ان کے سامنے جب بھی اسلام کی بات کی گئی میرا ذاتی تجربہ ہے پچھلے پچیس تیس سال کا یورپ کے تقریباً ہر علاقے ہر ملک کا امریکہ کے مختلف ملکوں کا کینیڈا کا آسٹریلیا کا کہ خالی ذہن عام آدمی کے سامنے جب اسلام کی بات معقول اور محسن انداز میں رکھی گئی اس پر اثر ہوا اور وہ متاثر ہوئے میں ذاتی طور پر درجنوں اگر سیکڑوں نہیں تو درجنوں ایسے واقعات کا ذاتی طور پر شاہد ہوں اور یہی طبقہ ہے جس سے بڑی تعداد میں روزانہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں پورے یورپ میں اور امریکہ میں کینیڈا میں اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فاسٹس گروئنگ ریلیجن آف دو ورڈ دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب دارکر معروف دوالی بھی ایک صفحہ اول کے دانشور تھے دنیا اسلام کے بیسویں صدی کے آخر میں جو عالی ترین چند لوگ تھے ان میں سے ایک تھے شام کے وزیراعظم بھی رہے تھے سپیکر بھی رہے تھے مجھ پر بہت مہربان تھے انہوں نے ایک مرتعہ مجھے بتایا براہ راست کہ وہ رابطہ عالم اسلامی کے ایک وفد لے کر فرانس کے صدر جیس خاغ دستان سے ملنے گئے جیس خاغ دستان فران کے صدر تھے اس زمانے فرانس کے مسلمانوں کو کچھ مشکلات پیش آ رہی تھے ان مشکلات میں بات کرنے کے لیے گئے دارکر دوالی بھی خود سوربون کے پی ایج ڈی تھے فرنچ نظام سے فرنچ کلچر سے فرنچ ثقافت سے اسی طرح واقع تھے جتنا کوئی فرانسی واقع ہو سکتا ہے تو جب وہ بات کرنے لگے تو صدر جیس خاغ دستان نے مسکرا کے کہا کہ دارکر دوالی بھی یہ غالباً بات ہے جب وہ بات کرنے گئے تھے غالباً چھہتر وغیرہ کی بات ہے پچھتر چھہتر چھہتر ان سالوں کی بات اور یہ بات دوالی بھی سالیں مجھے اٹھتر میں بتائی تھی انہوں نے کہا کہ آج آپ فرانس کے مسلمانوں کی طرف سے مجھ سے بات کرنے آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اکیسویں صدی میں میرے جانشین فرانس کے عیسائیوں کی طرف سے بات کرنے کے لئے آپ کے جانشینوں سے ملنے آئے ہیں یعنی اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے کہ اس نے اس امکان کا اظہار کیا کہ اکیسویں صدی کا کوئی سال ایسا آ سکتا ہے کہ میرے جانشین آپ کے جانشینوں کے پاس عیسائیوں کے مفاد کی بات کرنے آئے ہیں یہ فرانس میں حال ہے جو مغربی دنیا میں سب سے متاثر ملک ہے مغربی دنیا میں ان سے زیادہ متاثر دنیا اسلام کے بارے میں کم ملک ہوں گے اگر فرانسیزوں کا تاثر آپ دیکھیں تو انگریز کے تاثر کو آپ بھول جائیں یہ صورتحال فرانسیز ملک میں ہے اور میں نے فرانس میں ایسے ایسے مسلمان دیکھے ہیں کہ خیال ہوا کہ شاید صحابہ ایسے ہی ہوتے ہوں گے وقت تھوڑا ہے مغرب کا وقت قریب ہے ورنہ میں آپ کو واقعہ سناتا میں نے ایک فرانسیزی وکیل صاحب کو دیکھا انیس سو چھاسی میں الجزائر میں مجھے بالکل یقین ہوا کہ صحابہ اکرام اسی طرح کے ہوں گے ایسے ہی ایمان ان کا ہوتا ہوگا جیسا ان فرانسیز وکیل صاحب کا تھا اور مجھے یاد آیا مولانا بن حسین ندوی نے اس میں لکھا ہے سیرت سید احمد شہید میں کہ مولانا عبدالحی اور مولانا شاہ اسماعیل شہید کو جب شاہدالعزیز صاحب نے کہا کہ سید صاحب سے بیعت کر لو سید صاحب بہت ینگ تھے ان دونوں کے مقابلے بہت کم سند تھے اور ہلیہ ہلیہ بھی پہلوانی ساتھ پاہیانہ ہلیہ تھا وزدش کیا کرتے تھے پہلوانی کرتے تھے یہ دونوں سب اول کے علماء تھے شاہدالعزیز نے ان کو سرامد علماء ہند کے لقب سے یاد کیا ہے تو ان کو حیرت ہوئی کہ ہم جیسا آدمی اس مقام پر فائد لیکن شاہ صاحب کا ارشاد تھا اس نے کچھ نہیں بولے تو ایک مددہ ان سے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم آپ کے مرید ہو جائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھیں تو آپ کوئی کرامت دکھائیں تو پھر ہم بیعت کر لیں گے تو سید صاحب نے فرمایا کہ آپ کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہیں ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہم ایسی نماز پڑھوا دی جیسے صاحب اکرام پڑھتے تھے صحیح صاحب خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا ان کو ایک خیال ہوا کہ تو جواب نہیں دے پائے ہمارا اسی رات یا اگلی رات کو یہ دونوں حضرات سو رہے تھے صحیح صاحب تشریف لائے اور بلد آواز سے کہا کہ مولی صاحب اٹھو تو شاہ اسمائل شہید اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے صف قشعریرہ تاریخ ہوا یعنی بدن کو اک دم سے جیسے ایک لرزہ تاریخ ہوتا ہے وہ تاریخ ہوا صحیح صاحب نے فرمایا کہ اٹھو اور اللہ کے لئے وضو کرو تو انہوں نے کہا بدن پر لرزہ تاریخ تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں نے وضو کر لیا وضو کر کے جب آئے تو کہا کہ اللہ کے لئے دو رکعت نماز پڑھو کہلنے کے نماز کی نیت باندھی تو آنسو سے آنسو جاری تھے اور جب نماز دو رکعت پوری کی تو معلومہ کہ فلا سنت بھول گئے پھر دوبارہ پڑھی پھر معلومہ کہ فلا عدب کا خیال نہیں رہا فلا بات انگلی اس طرح لکھنی چاہیے تھی اسی اس میں نماز دوراتے گئے ابھی دورا رہے تھے کہ فجر کی اذان ہوئی تو اگدم سے دھاڑیں لگ گئیں کہ پوری رات گزر گئی اور دو رکعت اس طرح نہیں پڑھ سکے جس طرح صحابہ پڑھتے تھے ابھی رو رہے تھے تو یاد آیا کہ ایک صحابے کے بارے میں روایت پڑھی تھی کہ تمام رات میں تمام رات نوافل ادا کرتے تھے اور فجر کے وقت رویا کرتے تھے کہ پوری راہ ایک رکعت بھی کما حق و حوضہ نہیں کرسکے تو اس وقت احساس ہوا کہ اس وقت یہ صحابہ کرام جیسے نماز ایسی ہوتی تھی یہ واقعہ میں نے پڑھا ہوا تھا ان وکیل صاحب کے پیچھے میں نے مغرب کے نماز ادا کی تو مجھے یاد آیا کہ صحابہ کی نماز ایسی ہوتی تھی صحابہ ایسے پڑھتے ہوں گے جیسے ان وکیل صاحب نے پڑھیں گویا میں بات جو از کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اس سب کے باوجود دنیا دنیا اسلام کی کمزوریوں کے باوجود تیزی کے ساتھ اسلام مغرب میں پھیل رہا ہے اور اسلام لانے والوں میں سب سے بڑا جو ریشو ہے تعداد ہے وہ خواتین کی گویا یہ پروپیگنڈا جس سے ہمارے لوگ بڑی آسانی سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کی بڑی زیادتیاں ہیں عورت کی گواہی آدھی ہے مراث آدھی ہے پردہ ہے لہٰذا یہ چیز اسلام کے دامن پر نعوذ باللہ دھبا ہے داغ ہے اس سب کے باوجود اسلام لانے والوں میں امریکہ میں برطانیہ میں فرانس میں پورے یورپ میں بڑی تعداد خواتین کی حتیٰ کے روس میں یہ غالب ترین مجورٹی ہے جس تک اسلام کی آواز کو پہنچانے کی ضرورت ہے اگر اس طبقے میں اسلام کا پیغام آسانی سے پہنچ جائے اور ایک سائزبل پاپولیشن اس طبقے میں اسلام کے مفاد کے لیے کام کرنے والی یہ حمدت پیدا ہو جائے تو ان پالیسیوں پر رنداز ہوا جا سکتا ہے ان پالیسیوں کو روکا جا سکتا ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ کام ہمیں اور آپ کے اہل علم کے کرنے کا ہے رائے عامہ اور پبلک اپینین اس زمانے کی سب سے بڑی قوت ہے پبلک اپینین سے بڑی قوت دنیا میں نہیں پائی جاتی سوویٹ یونین کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ پچیس ہزار ایٹم بم تھے لیکن پچیس ہزار ایٹم بم پبلک اپینین کا سامنہ نہیں کر سکے اور وہ ساری قوت ایک ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گئے اسی طرح سے امریکہ ساری قوت باوجود عراق میں کھڑا نہیں ہو پا رہا نکلنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے پبلک اپینین کی وجہ سے پبلک اپینین دنیا اسلام میں ہونی چاہیے صحیح اسلام کی فہم ہونی چاہیے بصیرت و حکمت پر مبنی ہونی چاہیے اور مغرب کی صحیح فہم دنیا اسلام میں ہونی چاہیے باتیں تو بہت کچھ ہیں کہنے کے لیے بیچ بیچ میں جبلہ موترعظہ بھی کئی آگئے میں معذرہ چاہتا ہوں کوئی پوائنٹ میں نے لکھے تھے وہ کاغذ کھول کے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی اگر بات کوئی مفید ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی اور ہمارے بزرگ سید صاحب شاہ صاحب کی برکت سے اور ڈاکھ صاحب کے قرب کی وجہ سے ہوئی اور اگر کوئی بات پیچیدہ یا کمزور رہی تو میرے کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے رہی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين